بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروونشل آرمز لیسنس اور آل پاکستان آرمز لیسنس کے بارے میں پروونشل آرمز لیسنس جیسا کہ نام سے زائر ہے کہ صوبائی آرمز لیسنس لینکہ ایسا اصلہ لیسنس جو کہ کوئی صوبہ جاری کرتا ہے اور اس کو صرف اس صوبے میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو اس صوبے سے باہر نہیں لے کے جائے جا سکتا جبکہ آل پاکستان آرمز لیسنس جیسا کہ نام سے واضح ہے تمام پاکستان میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے کسی صوبے میں بھی اس کو لے کے جائے جا سکتا ہے ویورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوبائی آرمز لیسنس کو حاصل کرنے کے لیے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ بھی دکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس صوبے کی حکومت نے اس لیسنس پر بین تو نہیں لگا رکھا اگر بین ہی لگا رکھا تو آپ ایک بقائدہ درخواست دیتے ہیں اور درخواست آپ مطلقہ ڈی سی کو یا پھر صوبائی حکومت کو دی جاتی ہے اور اس کی تمام ریکوائیمنٹ پوری کی جاتی ہے اس کے بعد ڈی سی صاحب آپ کا انٹرویو لیتے ہیں انٹرویو لینے کے بعد وہ مختلف ایجنسیوں سے آپ کی رپورٹ طلب کرتے ہیں آپ کا میڈیکل فٹنس چیک کرتے ہیں اور اس سے مطلق بھی آپ کی رپورٹ طلب کرتے ہیں اور مطلقہ ہونے کے بعد ہی وہ مطلقہ nrc کو آپ کا کیس فارورٹ کرتے ہیں اور nrc دبارہ آپ کے تمام ڈاکومنٹ کی ریفکیشن کرتی ہے اور مطلقہ ایجنسیوں سے رپورٹ طلب کرتی ہے اس کے بعد nrc جب مطلقہ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ آپ کو اصلہ لیسینس جاری کرتی ہے یہ تمام مرحل پورے کرنے کے لیے آپ کو کافی کوشش کرنی پڑتی ہے بشرت یہ کہ اس صبح کے اصلہ لیسینس اوپن ہوئے ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلہار پنجاب کے اصلہ لیسینس بند ہیں لیکن پاکستان میں جتنی بھی صبح ہیں ان تمام صبحوں میں جو پروہبیٹڈ بورٹ ہیں ان کے اصلہ لیسینس جاری نہیں کی جارے جبکہ آر پاکستان لیسینس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے آر پاکستان آرمز لیسینس آپ کسی بھی بورٹ کا بنوا سکتے ہیں آپ پروہبیٹڈ بورٹ کا بھی بنوا سکتے ہیں آپ نان پروبیٹیڈ بورڈ کا بھی بنوا سکتے ہیں جیسے مساعدت اوپر آپ کلاشن کو یا پھر مشین گان سویرہ کا لیسنس بنوا سکتے ہیں جو صوبائی لیسنس ہوتا ہے اس کو آپ صرف اس صوبے کی حد تک ہی یوز کر سکتے ہیں وہی پر آپ لے کر اس کو گھوم سکتے ہیں جو اسٹکشنز ہیں ان اسٹکشنز کے اندر رہتے ہوئے جبکہ آر پاکستان آرمز لیسنس کو آپ پورے پاکستان میں لے کر جا سکتے ہیں آر پاکستان آرمز لیسنس کو ایلہ در سے آرمز لیسنس نہیں ہوتا بلکہ جو آپ کا صوبائی آرمز لیسنس ہوتا ہے اس کی ہی اپگریشن ہوتی ہے اسی کو ہی اپگریٹ کیا جاتا ہے آپ تمام ریکوائیمنٹ پوری کرنے کے بعد اور فیس جمع کرنے کے بعد اپنے صوبائی آرمز لیسنس کو آر پاکستان آرمز لیسنس میں کنورٹ کروا سکتے ہیں جس کا ترکہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتاؤں گا پہلی ہی ہوتا تھا کہ آپ کو آر پاکستان لیسنس حاصل کرنے کے لیے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو اپلیکیشن لینی پڑتی تھی اور ہوم ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایڈیشن سیکٹری کو وہ اپلیکیشن ریفر کرتا تھا اور اس کے بعد ایڈیشن سیکٹری اس کیس کو پروسس کرتا تھا اور تمام ریکوائیمنٹ پوری ہونے کے بعد مطمئن ہونے کے بعد وہ کیس کو پاس کرتا تھا اور اسلا لیسنس کی اجازت دیتا تھا لیکن اب سوٹے ہار ڈیفرنٹ ہے اب آر پاکستان آرمز لیسنس منسٹری آف انٹیئر کے تحت ہی جاری ہوتے ہیں آر پاکستان آرمز لیسنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوسرے صبح میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ دوسرے صبح میں سفر کرتے رہتے ہیں اور آپ کا پیشہ ایسا ہے کہ آپ کو آرمز کی ضرورت رہتی ہے تو ایسی صورت میں آپ آر پاکستان آرمز لیسنس بنوائیں گے اس کو دوسرے صبح میں بھی لے کر جا سکیں گے اگر آپ بائی ایر سفر کرتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اپنی جہاز کے اندر اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے بلکہ آپ اس کو لگج میں بھوک کروائیں گے اور اگر آپ کے پاس ویلیٹ آر پاکستان آرمز لیسنس ہے تو آپ کو کوئی ایتھارٹی بھی تنگ نہیں کرے گی نہ ہی پولیس تنگ کرے گی نہ ہی رینجر تنگ کرے گی نہ ہی آرمز تنگ کرے گی کیونکہ آپ کے پاس آر پاکستان ویلیٹ آرم لیسنس ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی صوبے میں یا کسی علاقے میں دفعہ 144 کا نفاظ کار دے جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب دفعہ 144 کا نفاظ کیا جاتا ہے اس ٹائم آپ لیسنس والا جو اصلہ ہوتا ہے اس کو بھی کیری نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کچھ رسٹکشن ہوتی ہیں اس میں ملک کے حالات ایسی ہوتے ہیں کہ اصلاح ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے جب آپ کے پاس لیسنس بھی ہو اور آپ اس کو کیری بھی نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں آپ کو اس کا ایک پرمٹ بنوانا پڑے گا جس کو 144 پرمٹ کہتے ہیں وہ پرمٹ بنوانا کر آپ اصلاح لیسنس کو کیری کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو فیز ادا کرنی پڑتی ہے اور آپ کو وہ پرمٹ جاری کر دی جاتا ہے جو کہ عموماً تین ماہ کے لئے جاری کر دی جاتا ہے جس کو آپ بعد میں رینیو بھی کروا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ضرورت ہو تو اس پرمٹ کے تحت آپ اپنا اصلاح لیسنس یوز کر سکتے ہیں وہ اصلاح کیری کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کمپٹرائز اصلاح لیسنس کو کیری کرنے سے متعلق کون کونسی پریکارشنس ہیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جب آپ کے پاس کمپٹرائز اصلاح لیسنس ہو اس کے بعد ہم اینڈ پہ اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے صوبائی اصلاح لیسنس کو آرد پاکستان اصلاح لیسنس میں کیسے کنورٹ کروا سکتے ہیں لیکن ابھی جو میں آپ کو پریکارشنز بتا رہا ہوں یہ تمام قسم کے اصلاح لیسنس ہولڈرز کے لئے ہیں دیکھیں وہ تمام افراد جن کو اصلاح لیسنس جاری ہو چکے ہیں وہ اپنے اصلاح لیسنس کے ساتھ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ آرم جو کہ اصلاح لیسنس کے ساتھ ریجسٹر ہو وہ آپ کیری کر سکتے ہیں جو اس کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہوگا وہ آپ کیری نہیں کر سکیں گے دوسری جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا اصلاح جو ہے وہ ڈسپلی نہیں کریں گے یہ شرط اس تھی رکھی گئی ہے کہ لوگوں میں دہشت پیدا نہ ہو لوگ دہشت محسوس نہ کریں اس سے لوگوں کو ادمین اتمنان کا احساس ہوگا اس کے علاوہ جب آپ اپنا اصلاح کیری کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی پاکٹ میں آپ کا کمپیٹرائیز اصلاح لیسنس بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو رستے میں چیکنگ میں روکا جائے اور آپ کہیں کہ میرا تو اصلاح لیسنس ہے جو کہ گھر پڑا ایسا نہ ہو آپ کے پاس اصلاح لیسنس ساتھ لازمی ہو تاکہ کہیں کوئی مسئلہ ہو کوئی چیکنگ کے دوران اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ بتا سکیں کہ میں نے اصلاح لیسنس ساتھ رکھا ہوا ہے وہ اپنے اصلاح کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ اس کو گاری میں بھی چھپا سکتے ہیں آپ اس کو اپنے کپڑوں میں بھی چھپا سکتے ہیں ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریٹینر ہے وہ اصلاح کو کیری نہیں کر سکتا اصلاح کو کیری وہی شخص کرے گا جس کے نام کا لیسنس ہوگا ریٹینر صرف اس کو سنبھا سکتا ہے یعنی کہ وہ صرف اس کو ریٹین کر سکتا ہے اس کو صرف رکھ سکتا ہے اس کو کیری نہیں کر سکتا عام لوگوں کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹینر ہے وہ بھی اصلاح لے کے جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے ریٹینر کا کام صرف اس کو سنبھا لنا ہے مساکس اوپر گھار میں اگر اصلاح پڑا ہے اور ریٹینر وہاں پہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹینر کے پاس ہی اصلاح موجود ہے یعنی ریٹینر نے کسی وجہ سے اس کو سنبھا لنا ہوئے جس کے نام اصلاح ہے وہ اگر اس کو استعمال نہیں کر سکتا وہ بورا ہے یا بیمار ہے تو اپنے ساتھ ریٹینر رکھ لے گا جس کا نام اس پہ مینشن ہے تو وہ اس کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے یہ جو اصلاح کیری کرنے سے متعلق جو بھی رولز آتے ہیں یہ پنیاب حکومت وقتن فوقتن جاری کرتی رہتی ہے جو کہ پنیاب آمز رولز ٹو تھاون سیونٹین کی رولز سکسٹی نائن کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ پنیاب حکومت وقتن فوقتن اصلاح کیری کرنے سے متعلق یا اصلاح سے متعلق دیگر جو رولز ہوں گے ان سے متعلق نوٹفکیشن جاری کرتی رہے گی اصلاح لیسنس سے متعلق احتیاطی تعدابیر کے تحت تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ اصلاح لیسنس کے ساتھ بلٹس رکھیں گے تو آپ اتنی ہی رکھیں گے جتنی کہ آپ کو اس اصلاح لیسنس کے تحت پرمٹ کیا گیا ہے یعنی کہ جتنی آپ کو اجازت دی گئی ہے آپ اس سے زیادہ بلٹس نہیں رکھ سکتے اگر آپ کو پچاس بلٹس کی اجازت دی گئی ہے تو آپ پچاس سے زیادہ بلٹس نہ رکھیں گے نہ اس کو کیری کریں گے یہ اپنے خاص طور پر خیال اکھنا ہے ویوز اس ویڈیو کے این پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے صبحی آرمز لیسنس کو آل پاکستان آرمز لیسنس میں کیسے کنورٹ کروا سکتے ہیں آپ کو کیا کیا ریکرائیمنٹ پوری کرنے پڑے گی کیا کیا اس کا پروسیجر ہوگا یہ تمام باتیں ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں آپ اپنے کمپیٹرائیز آرمز لیسنس کو آل پاکستان آرمز لیسنس میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک تحریری طور پر دخواست دیننی پڑے گی مطلقہ ڈی سی کو یعنی کہ ڈیپٹی کمیشنر کو اور آپ کی دخواست میں ٹھوس شوہید ہونی چاہیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے جس وجہ کی بنا پر آپ اپنے لیسنس کو آل پاکستان آرمز لیسنس میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ایسی ٹھوس وجہ ہوگی ساتھ آپ نے ٹھوس شوہید لگائے ہوں گے تو پھر ہی آپ کا پنجاب آرمز لیسنس یا کسی بھی صبح کا آرمز لیسنس آل پاکستان آرمز لیسنس میں کنورٹ کیا جائے گا جب آپ کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی تو پھر تو آپ کا کنورٹ نہیں کیا جا سکتا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں میرے دوسری شہروں میں آنا جانا ہے میرے پاس رقم ہوتی ہے مجھے خطرہ ہے تو مجھے لیسنس جاری کیا جائے جو کہ میں آرمز لے کر جا سکوں اس طرح کی آپ وجوہات بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹس میرا بھی ہوں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ واقعی آپ کو جینرل ریزن درکار ہے تو آپ وہ ڈاکومنٹس بھی ساتھ لگا سکتے ہیں لہذا سب سے پہلے تو آپ تحریری طور پر درخواست دیں گے متعلقہ ڈپٹی کمیشنر کو جس میں آپ وجوہات درج کریں گے کہ مجھے آر پاکستان آرمز لیسنس درکار ہے اور یہ میرا سبائی آرمز لیسنس ہے تو اس کے بعد جو ڈپٹی کمیشنر صاحب ہوں گے وہ اپلیکنٹ کا انٹرویو کریں گے وہ مختلف قسم کے سوالات کریں گے اور اسیس کریں گے کہ واقعی ہی یہ جینرل ریزن رکھتا ہے کیا واقعی اس کو آر پاکستان آرمز لیسنس جاری کیا جانا ضروری ہے تو یہ تمام انٹرویو کرنے کے بعد تمام سوالات کرنے کے بعد اگر وہ دیکھیں گے کہ واقعی جینرل ریزن ہے وہ اس کو آر پاکستان آرمز لیسنس جاری کیا جانا چاہیے تو وہ اس کو ریکمنٹ کر دیں گے اور آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ اس کو فارورٹ کر دیں گے حکومت کو لیکن بات صرف یہیں بھی ختم نہیں ہوتی ڈیپٹی کمیشنر صاحب جب ریکمنٹ کریں گے آپ کی تخواست حکومت کو جس میں انہوں نے ریکمنٹیشن دی ہوگی کہ واقعی اس کو لیسنس کی ضرورت ہے جو کہ آر پاکستان ویلٹ ہو تو اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ اگر ضروری سمجھتی ہے تو وہ مطلقہ جو ادارے ہوں گے یا ایجنسیز ہوں گی یا پولیس ہوگی ان سے آپ سے متعلق آپ کی کریکٹر سے متعلق آپ کی کریڈینشن سے متعلق ریپورٹ طرف کرے گی آپ کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا آپ کا جنرل کنڈکٹ چیک کیا جائے گا اور کریمیل ریکارڈ بھی آپ کا چیک کروائے جائے گا اس کے بعد جب حکومت مطمئن ہو جائے گی تو وہ آپ کی اپلیکیشن مزور کر لے گی اس کے بعد جب حکومت سیٹسفائیڈ ہو جائے گی ہر لحاظ سے سیٹسفائیڈ ہونے کے بعد حکومت اس کے مزوری دے دے گی اور ایک لیٹر جاری کرے گی جو کہ مطلقہ ڈیپٹی کمیشن کے نام ہوگا اور جو نرسی کا انچارج ہوگا یعنی کہ نادر ریجسٹریشن سینٹر جو کہ کمٹرائز آم دیسینس کا ڈیٹر ریکارڈ رکھتے ہیں اور جاری کرتے ہیں ان دونوں کے نام حکومت ایک لیٹر جاری کرے گی ڈیپٹی کمیشن کے نام اور انچارج نرسی کے نام کہ اس جو اپلیکنٹ ہے اس کو آر پاکستان آرمز لیسینس جاری کیا جائے تو اس طریقے سے آپ کو کمٹرائز آر پاکستان آرمز لیسینس جاری کر دے جائے گا میرے دکھتا ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسان رہی ہو تو پلیس لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ دے رہے اللہ حافظ